اسلام علیکم مرچ کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے جمع مبارک اور آج آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بیف رکھا ہوا ہے میرے پاس تو آج میں بنانے جا رہی ہوں پسندے تو یہاں پہ جو ہم نے بیف لیا ہے 1 kg ہے اور اس میں جو انگریئنٹس ہم شامل کریں گے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ہم نے ہری مرچوں کا پیسٹ بنایا ہے ادرک لسن ہے اچھا اس میں تھوڑا سا زیرا کالی مرچ بھی شامل ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے یوگرٹ اور جو سپائسز ہم اس میں شامل کریں گے یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا رو پپایا جو کچھا پپیتا ہوتا ہے بولے لیا ہے گرم مسالہ پاودر ہے 1 ٹی سپون اور پسا دھنیا ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون اور مرچیں جو ہیں آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو میں نے یوز کیا ہے یہ زیرا پاuder ہے اور نمک بھی آپ اپنے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اور یہیں گریڈر ہم نے شامل کرنا ہے یہاں پہ ہم نے onion رکھا ہے کچھ سے ہم براؤن کرتے ہیں جو کہ ہم نے اس میں شامل کرنا ہے اور یہاں پہ جو یوگرٹ رکھا ہے دہی رکھا ہے دہی کے ساتھ ہم نے اس براؤن انیون کو بلیند کر کے پھر شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی ریسپی ہم کرتے ہیں اسٹرارٹ تو پھر یہاں دیکھتے ہیں ہم بیف کو اچھی طرح میں نے واش کر لیا تھا بیف کو میں نے واش کر لیا ہے اور کچھ اس طرح کے پسندے یہ اس طرح بنے میں ہیں اچھا مجھے ہیمر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکرز آپ اس کے پسندے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح ہوئے ہیں تھن تو مزید وہ میں نے نہیں کرنا اور اب کیا چیزیں جو شامل کرنی ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے جو کرنا ہے اس میں یوگر اور یہ براؤن انین سے سب سے پہلے میں نے بلینڈ کرنا ہے پھر آگے کا جو پروسس ہے کیا کیا چیزیں اس میں شامل کرنی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن انین اور دہی کو ہم نے اچھی طرح بلینڈ کر لیا ہے اب کیا کرنا ہے جو ہم نے پسندے لیے تھے وہ ساری چیزیں اس میں کو میرینیٹ کرنا ہے تو ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک لیٹری ہے ہم نے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے یہاں پہ پسندوں کو رکھنا ہے کچھ اس طرح ٹھیک ہے کوشش کیجئے گا کہ بیپ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں وہ اچھی طرح آپ نے واش کرنا ہے اور پانی اس میں ایکسٹرا جو ہے ایکسس واتر موجود نہ ہو ٹھیک ہے تو سب کو ہم نے اس طرح رکھنا ہے اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے اچھا یہاں پہ میں را پپائے جو ہے وہ یوز کر رہی ہوں تو بہت زیادہ دیر کیلئے تو مرینیٹ نہیں کرنا ویسے اگر آپ پپیتہ یوز نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے 2-3 آرز کے لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو ہم نے دہی اور براؤن آنین لیا تھا وہ شامل کریں گے اس میں ٹھیک ہے اچھی طرح آپ نے براؤن آنین اور دہی کو اس میں شامل کرنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ لیا تھا وہ شامل کریں گے ہری مرچوں کا پیسٹ ہے اچھا پسی مرچیں جو ہیں وہ آپ نے حساب سے ڈالنی ہے بہت زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ ہم ہری مرچوں کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں اب جو سپائسز ہمیں رکھے تھے یہاں پہ پسی مرچیں ہیں بھنا ہوا زیرا ہے یہاں پہ کچھا پپیتہ ہے گرم مسالہ پاؤڈر ہے زیرا پاؤڈر ہے تھوڑا سا ہلدی شامل کریں گے نمک آپ نے اپنے حساب سے اس میں شامل کرنا ہے اب ساری چیزوں کو آپ میں اچھی طرح اس میں مکس کرنا ہے اچھا سا آئل بھی شامل کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا میں اس میں تھوڑا سا آئل بھی شامل کروں گی ملک پہ جویں اور یہ بہت مزی کے بنتے ہیں بہت یمی بنتے ہیں آپ صرف ٹرائیک کیجئے گا کوئی بھی سپائسز ہمیں بہار سے یوز نہیں کیے ہیں جو چیزیں بھی جو سپائسز ہم اس میں شامل کر رہے ہیں وہ سارے گھر کے انگریڈینٹس ہیں اس میں تھوڑا سا آئل میں اس میں شامل کر لوگی یہاں پہ ہم نے 1 table spoon oil لے لیا ہے یہ وہ oil ہے جس میں ہم نے onion brown کیا تھا تو وہ oil ہم شامل کر رہے ہیں اس میں اچھی طرح اسے مکس کرنا ہے ہم نے اچھا آپ نے اسے سریچ پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس کیا ہے میں نے فرک لیا ہے فرک سے اچھی طرح آپ نے اس طرح بھی کرنا ہے تاکہ اچھی طرح مسالہ جو ہے اس میں رج بز جائے اور بہت اچھا سا اروما جو ہے اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے فرک سے ہم نے اچھی طرح کرنا ہے لیکن یہاں پہ میرے پاس ہیمر نہیں تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح فرک سے ہمیں یوں کر دوں تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح جو ہے رج بز جائے اچھا ابھی یہاں پہ میرے پاس تو ٹائم ہے نہیں کیونکہ سارے اسی بات ہے مجھے آپ کو دکھانا ہے یہاں پر تو میں نے زیادہ زیادہ کیا کرنا ہے ہاف آر کے لیے بھی اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے کر دوں گی کور ٹھیک ہے تو آپ یہ مسالہ کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کی لوگ آئیے ٹھیک ہے تو پھر یہ مسالہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے کچھ دیر کے لیے ہم نے اسے اس طرح ہی رکھنا ہے پھر میں آپ کو جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے وہ میں دکھاتی ہوں آپ مسالہ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح مکس کر کے آپ نے تھوڑی دیر میں اسے فوک سے اوپر کرنا ہے اس طرح کچھ فوک سے کرنا ہے ہر تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طرح رجبس جائے اس میں تو چلیں ہم تھوڑی دیر میں ملتے ہیں آپ سے سو ویورس آپ نے جو ہے یہاں پہ منیج کر کے جو ہے بیف رکھ دیا ہے اور یہاں پہ ہرادھانیا ہے لیمن کی کچھ سلائسز ہیں اور ہری مرشے ہیں جو وہ میں گارنش کے لیے یوز کروں گی اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک پین لینا ہے اور آلموست جو ہے ہاف آر جو ہے دن ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو ایک پین لینا ہے اور اس میں رالنا ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اور آئل جو ہے گرم ہونے کے لیے ہم نے رکھ دیا ہے نانسٹک پین یہ تو پھر آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے اور پھر اگین وہی بات میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ آئل گرم نہ ہو ٹھیک ہے ہلکا سا گرم ہو جاتا ہے تو بیو ہم اس میں شامل کرتے ہیں اوکے ویرز یہاں پہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جو میں نے نیت کیا ہوا بیو وہ سارا ہم نے اس میں شامل کرنا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ بسم اللہ اور فلیم کو آپ نے تھوڑا سا لو رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم میں آپ نے کوپنگی کرنا اس سے تو سارا ہم نے لیف اس طرح رکھنا ہے اسے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اسے کور کرنا رہے ہیں اٹلیس ٹوائنٹی منٹس کے لیے کور ویورز اب یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں اچھا یہ بہت اچھی طرح کھو رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں پانی ڈالنے کی آپ کو بلکل بھی ضرورت نہیں کیونکہ یوگرٹ کا پانی ہے اس میں ہی اچھی طرح کھو کچھ انین رنگ بھی ہم نے کٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اور باقی چیک کرتے ہیں چلے یہ تو ہماری ہوئی چلے اس بات آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پلیٹر صاف ہونی چاہیے بہت اچھی clean اچھی decoration ہونی چاہیے پلیٹ کی اور رو پبیتر جو ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ بہت زیادہ آپ نے یوز نہیں کرنا کیونکہ بلکل کافی سوفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات خیال رکھنا ہے اور باقی ہم دیکھتے ہیں 20 منٹس کے لیے لازمی آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے کافی اچھی طرح مصال مکس کر دیا تھا اور ہاف آر کے لیے رکھا تھا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے رو پبیتر یوز نہیں کیا ہے تو ایٹیس ٹو آور کے لیے تو آپ نے رکھنا ہی رکھنا ہے چلیں اب اس سٹیج پر ہم نے چیک کرنا ہے کہ میر تندر ہوا پانی شامل کرنا ہے پانی آپ کر سکتے ہیں اگر پانی شامل کرنا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہم نے گرم پانی کیا تھنڈا پانی آپ نہیں کرنا تو تھوڑا سا اچھی طرح اور کھو گا تو فائنل ہم اسے کور کرتے ہیں تھوڑی سی دیر اور اوکی ویرس اب ہم چیک کرتے ہیں تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھی طرح ڈرائی ہو چکا ہے اور اوپر آ چکا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اور تھوڑا سا پانی اس کا درائی کرنا ہے اس کے بعد دیش آؤٹ کرتی ہوں اب وہ میں نے نکالنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ پسند ہی ہم پین میں بنایا ہے میں پین میں بنایا ہے ہم نے اچھا سا پلیٹر میں نکال لیا ہے اور تھوڑا سا ہم اس میں ہر ادھانیا سپرنگل کریں گے ٹھیک ہے اور کچھ انین کی سلائسز کچھ اس طرح ہم نے کٹ کیے تھے ٹھیک ہے اور ہری مرشے ہیں کچھ اس طرح ہاں ٹھیک ہے اور مرشے آپ اپنے حساب سے جو ہے اس میں اید کر سکتے ہیں اور یہ ہے لیمن کے کچھ پسز پسز تو یہ ہے اس کی فائنل لک پسندے جو ہیں ہمارے بلکل ڈن ہو چکے ہیں تو آج کی میری یہ ریسیپی پسندے کی آپ کو کیسی لگی ہے ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گا اور پلیز میرے شانل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ مولیں ملتے ہیں کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ رہی رہی جوہ صرف سر ویدیو ڈیو ٹھا ڈیو ٹھا